کیا آپ کو تھائیرویڈ کے سمٹمز فیل ہوتے ہیں لیکن جب آپ ڈاکٹر پر جاتے ہیں آپ نے لیبز چیک کراتے ہیں تو وہ ان رینج آتے ہیں اور آپ کو سمجھ مینیاری کے کیا معاملہ ہے اگر یہ سچویشن ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ سچویشن ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا تھائیرویڈ کا جو سلسلہ ہے وہ آٹو امیون نیچر کا ہے which simply means کہ the immune system is attacking the thyroid gland جس کو ہم آٹو امیون hypothyroidism یا ہاشی موٹوز بھی کہتے ہیں اب جو alarming چیز ہے نوڈ کرنے والی the interesting thing is that ہاشی موٹوز اور آٹو امیون hypothyroidism has five stages of destruction یعنی کہ یہ پانچ stages میں اپنے آپ کو destroy کر رہا ہوتا ہے because of the immune system attack اور ان پانچ phases کے اندر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہر phase کے اندر اس کے ایک طریقہ کار ہے but the important thing is کہ جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اگر وہ symptoms موجود ہیں تو آپ اس information کو discard نہ کریں because there is a great chance that your immune system is attacking your thyroid gland but then reports میں تو آئی نہیں رہا تو prevention is the main thing that is going to help you come out of it so in phases phases کو discuss کرتے ہیں phase one میں آپ کی lab ranges normal ہیں آپ کے symptoms موجود ہیں weight gain ہے fatigue یا lethargy ہے آپ کو even آپ کی جو hair fall ہے وہ اس کا بھی سلسلہ آپ کو feel ہو رہا ہے تو جب اس طرح کا معاملہ ہوئے گا phase one میں جو آپ ہوئے گا جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو then what you've got to do is you've got to act towards prevention کہ آپ کو اپنی دو چیزیں کرنے ہوئیں گی ایک تو number one اگر تو آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں کم کھا رہے ہیں یا آپ کے ایکٹیوٹی زیادہ ہے اور انٹیک کم ہے تو آپ کو اس imbalance کو change کرنا ہوئے گا because بہت سے لوگ یہ realize نہیں کرتے کہ وہ they are not eating enough اور اس کی وجہ سے ان کے thyroid اور adrenal gland کے اوپر اثر پڑ رہا ہوتا ہے ایک چیز تو یہ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کو اپنی ڈائیٹ کے اندر anti-inflammatory foods یعنی کہ ایسے کھانے کہ جو inflammation کو reduce کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنی ڈائیٹ کے اندر ڈالنے پڑیں گے یہ stage one ہے stage two میں آپ کے جب آپ symptoms تو وہیں پہ ہی ہیں لیکن جب آپ test کراتے ہیں تو آپ کا TSH range میں آتا ہے لیکن آپ کی thyroid antibodies TG antibodies اور TPO antibodies یہ elevated آتی ہیں اب یہ stage two ہے یہ phase two ہے اور بہت سے لوگوں کو جن کو ہم treat کرتے ہیں ان کا بھی یہ case سامنے آتا ہے کہ وہ phase two میں جا چکے ہوئے ہوتے ہیں تو جب اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ کو کچھ ایسے کھانے اپنی ڈائیٹ میں سے remove کرنے ہیں کہ جو آپ کی body کے اندر inflammation produce کر رہے ہیں اور mainly وہ کون سے کھانے ہیں وہ gluten یعنی کہ wheat and wheat products اور اس کے ساتھ dairy اور dairy کے جو products ہیں ان کو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے discontinue کرنا پڑے گا because ان کو جب آپ discontinue کریں گے تو آپ کی body کے اندر سے inflammation کم ہوئے گی وہ آپ کے thyroid کو recover کرنے میں بہت مدد دے گی یہ دوسرا phase تھا یا دوسرا stage تیسری phase یا تیسری stage میں sub clinical hypothyroidism آ جاتا ہے جس میں آپ کا TSH تھوڑا سا elevate ہو چکا ہوا ہے جب آپ اپنی labs کراتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے جو free T3 ہے اور free T4 ہے یہ آپ کا range میں آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں sub clinical hypothyroidism اچھا اب یہاں پہ جب اگر آپ کھڑے ہو چکے میں ہیں تو پھر آپ کی prevention وہی والی ہے جو طریقے کر اپنانا وہی ہے جو پچھلی phases میں یعنی کہ اپنی nutrition کو ٹھیک کرنا ہے anti-inflammatory diet جس کی میں ڈیٹیل description میں ڈال دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو intake ہے اپنی activity کو آپ کو match کرنا ہوئے گا تاکہ آپ کم نہ کھا رہے ہوں اچھا اس کے بعد phase یا stage 4 آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں hypothyroidism کہ جب یہ establish ہو چکا وہ ہے کہ آپ کو hypothyroidism اور وہ آپ کی reports میں بھی آ رہا ہے اور وہ کیا سلسلہ ہے کہ آپ کا TSH out of range آ رہا ہے اور آپ کا free T3 اور free T4 بھی یہ دونوں ranges سے low آ رہے ہیں تو اس case میں آپ most likely آپ medication پہ ہوئیں گے لیکن medication جو آپ T4 کی لے رہے ہیں اس کو بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی nutrition کو ٹھیک کریں بہتر کریں گے exercise اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کم کریں گے تو اس سے آپ کی thyroid کی medication کی absorption بہتر ہوئے گی تو جب medication کی absorption بہتر ہوئے گی تو آپ کے symptoms کے اندر relief ملے گا آپ کو جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں مل رہا ہوتا کہ despite having medication ان کو result نہیں مل رہا ہوتا and last and the final stage کہ اس rheumatoid arthritis جس میں ہڈیوں میں در شروع ہو جاتی ہے lupus جو ایک اور auto immune disorder اور بہت سے auto immune disorders وہ depending آپ کی situation کوئی نہ کہ آپ کو auto immune ایک additional چیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی آپ additional problems آنی شروع ہو جائیں گی which simply means auto immunity is going immune system کو aggressive بنا رہے ہیں اور آپ کی body کو attack کر رہے ہیں so you need to really underline and understand the importance of an anti inflammatory diet اور کچھ ایسے vitamins or supplements جو آپ کو لینے چاہیے وہ بھی میں ڈال دوں گا تو یہ 5 stages ہیں hypothyroidism کی جو auto immune سے relate کرتے جو کے majority cases ہیں and now what you need to do is pick out where you are in terms of these 5 stages and without a shred of doubt start implementing the solution because that solution may be your salvation so don't waste any time اس کو instantly عمل میں لے کے ہیں یہ practical information ہے that is certainly going to help you